ذلفقار علی بھٹو کی پھانسی کے 38 برس کے دوران جنم لینے والی تیسری نسل کے لیے بھٹو پاکستانی تاریخ کے ایک زیلی ہاشیے بے نظیر کے والد اور بلاول کے نانا سے زیادہ کچھ نہیں اگر بھٹو عزب تھا بھی تو اب وہ کسی مقدس صندوقچی میں بند ہے جس کا دیدار عام پیشاور مرسیہ خان سال میں بس دو دن یعنی پانچ جنوری اور چار اپریل کو کرواتا ہے جو سیانے سمجھتے ہیں کہ تاریخی عمل کی گاڑی میں ریورس گیر نہیں ہوتا انہیں اپنے مفروضے کی اوقات دیکھنی ہو تو پاکستان سے بہتر مثال کہاں پاکستان کا مولوی بھٹو کی معزولی کے چالیس برس بعد بھی ستتر جیسی تحریک چلانے کی دھمکی دے رہا ہے اسے بھٹو کی پھانسی کے 38 اور پھانسی دینے والے زیاؤلحق کی موت کے 28 برس بعد بھی سیکولر لبرل ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں اور اسی بھٹو کے آئین کے تحت قائم اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے چوبارے سے 38 برس بعد بھی جاگ دے رہنا ساڑے تینا رہنا کے انتباہ جاری ہو رہے ہیں عام آدمی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اصلی باتصویر مسائل کی جانب دھیان نہیں بٹکتا اور سائے کے تاقب کی آدھی سیاسی اور مذہبی قیادت کا ذہنی کھوکلاپن بھی سادہ لو اکثریت سے پوشیدہ رہتا ہے بھٹو کو دنیا سے ہٹانے کی حق میں ایک تعویل یہ پیش کی جاتی تھی کہ اس جیسوں کے ہوتے پاکستان اپنی نظریاتی منزل کبھی حاصل نہ کر پائے گا لیکن فانسی کے 38 برز بعد بھی کسی ماتھے پہ عرق ندامت نہیں کہ نظریاتی ٹرے میں منجمد بنیادی مسائل ریلے ریس کے ڈنڈے کی طرے لایانیت کے ٹریک پہ بھاگتی ایک نسل سے دوسری نسل کو جون کے تون تھمانے کے سوا کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی البتہ اتنی پیشرفت ضرور ہوئی کہ وہ پاکستان جو دو لختی کے باوجود بھٹو دور تک بطور ایک سخت جان سٹیٹ جانا جاتا تھا اگلے 38 برز میں یہ پاکستان نون سٹیٹ اور ریل سٹیٹ ایکٹرز میں بٹ بٹا گیا 38 برز پہلے کی نوجوان نسل کا آئیڈیل بھٹو تھا 38 برز بعد ممتاز قادری ہے 38 برز پہلے مولوی اپنے پہ بنائے گئے لطیفے بھی خوشدلی سے سنایا کرتا تھا 38 برز بعد مولوی نے سماج کو ہی زندہ لطیفہ بنا ڈالا 38 برز پہلے باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی تاریخ خطے مستقیم میں سفر کرنے کی عادی تھی آج گول گول گھوم کے تھکنا سفر کہلاتا ہے رہے بھٹو کے گدی نشین تو ان کے لیے بھٹو کوئی شخصیت نہیں ایک ٹک سال ہے جو چوبیس گھنٹے چلنے کے باوجود مالی اور اقتداری شکم کی آگ بجھانے میں ناکام ہے بھٹو کا دوسرا نام کئی برز سے چلو چلو لڑکانا چلو پڑ چکا ہے بھٹو سالگیرہ کے کیک اور برسی کی بریانی میں پایا جاتا ہے بھٹو کوہنا سال پیپلز فورٹ میں مقید نکم شہزادوں کی سیاسی پینشن بک ہے بھٹو پیپلز پارٹی کے میوزیم میں سجا مجسمہ ہے جیسے لاہور میوزیم میں فاسٹنگ بدھا اچھا ہوا بھٹو کو 38 برس پہلے پھانسی لگ گئی کم از کم یہ تو معلوم ہے کہ کس نے لٹکایا بھٹو کی بیٹی کو تو قاتل کا نام جاننے کی لگجری بھی نصیب نہ ہو سکی ان 38 برسوں میں اصل ذہنی ٹریجڈی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی جو آج بھی گلی گلی کھلے بالوں گھوم رہی ہے میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں کوئی نہیں جو اسے ایدھی شیلٹر ہوم کا راستہ ہی بتا دے موسیقی